رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ڈیویئن آف فریکشنز کریں گے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے ڈیویئنز کی تھی تو ہم نے تین نام سکھے تھے ڈیویڈن ڈیوائزر اور کوشن ڈیویڈن جو اصل رقم ہوتی ہے ڈیوائزر جسے اس کو ڈیوائز کیا جاتا ہے پوشن جواب کو کہتے ہیں تو فریکشنز کو جب تقسیم کرتے ہیں تو ایک اصل یاد رکھیں کہ جو دوسرا ڈیوائزر ہوتا ہے اس کو ہم اٹھ دیتے ہیں اور تقسیم کا نشان ضرب میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی پہلا جو فریکشنز ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں ویسا ہی رہنے دو تقسیم کے نشان کو ضرب سے تک بدل دو اور ترن می اوور اور دوسرے کو اونٹ دو تو پیارے بچوں قدرت کا اصول ہے آسانیاں تکلیفیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹوگے اسی کی کسرت پاؤگے تو پیارے بچوں لوگوں میں آسانیاں بانٹو اسلام پھلاؤ اسلام پھلانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور جو پہل کرے وہی افصل ہے اسی طرح جھوٹ کی نہوست سے بچوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیونکہ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کا ہے کہا مشکل میں رہتا ہوں کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہت زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو کہا ہے قلب میں آہیں کہا اس سے تڑپ مانگو اٹھو تاریخ کیے شب میں ذرا خون جگر ڈالو کہا رازے سکوں کیا ہے کہا لوگوں کے دکھ بانٹو جو چیرہ بھی دھنک دیکھو اسے رمگوں سے بھر ڈالو تو پیارے بچوں اس کا یہ مطلب ہے کہ رب کائنات سے اپنے آپ کو جوڑو اپنی ترجیحات تیہ کرو کیونکہ اللہ سے جڑو گے تو تب ہی لوگوں کے کام آسکو گے تب ہی آسانیاں بانٹ سکو گے تو اللہ سے تعلق کے لئے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن چیز میں کہا ہے کہ قرآن بے شک بہت آسان ہے تو اردو ترجمے کے ساتھ عربی کے ساتھ ساتھ اتو ترجمہ بھی بڑھیں تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں اپنے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو بھی آسانیاں بانٹیں تو اب ہم نیکسٹ ایکزیمپل کرتے ہیں سال دا پرابلم ٹو بائی تھری ڈیوائیڈڈ بائی وان بائی ٹو تو اب ہم نے ابھی جو اصول سیکھا ہے اس کے مطابق آپ ویڈیو کو یہاں پر روک کے اس کو اس پرابلم کو سالف کرنے پر اپلائی کریں تو سب سے پہلے ہم نے ڈیوائیزر کو اٹھ دینا ہے تو ہمارے پاس ٹو بائی تھری ڈیوائیڈ بائی وان بائی ٹو ہے تو ہم ٹو بائی تھری ملٹیپلائیڈ بائی ٹو بائی وان کریں گے تو ہمارے پاس فور بائی تھری آ جائے گا تھرڈ سٹیپ ہے کہ سمپلی فائدہ فریکشن اف نیسیسری اگر ضرورت ہو اب ہم نے اس کو وان ہول وان بائی تھری کیا اب نیکسٹ اگزیمپل ہے فور بائی فائیو ڈیوائیڈ بائی سیون بائی فائیو اس کو اسی اصول کے تحت آپ فریکشن کو ڈیویجن کریں فریکشن کی یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں تو سب سے پہلے جو اصول ہم نے دیکھا کہ ہم نے ڈیوائیزر کو اٹھ دینا ہے تو فور بائی فائی ملٹیپلائیڈ بائی فائیو بائی سیون آ گیا اور پھر ہم نے تقسیم کے نشان کو ضرب میں کرنا ہے اس کو ہم سمپلی فائی کر سکتے ہیں فائی سے فائی کر چاہے گا اور فور بائی سیون کیونکہ فور بائی سیون اور مزید سمپلی فائی نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ ایسا ہی رہے گا ایک اور ایک سیمپل دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہول نمبر فور وان بائی فائیو ڈیوائیڈ بائی سیون بائی ٹو تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں تو سب سے پہلا کیا سٹیپ ہوگا ہم جو مکس فریکشن ہے فور ہول وان بائی فائیو اس کو سمپل فریکشن میں چینج کریں گے ٹوئنٹی وان بائی فائیو اس کے بعد ہم ان کو ڈیوائزر کو اٹھتے ہیں تو یہ ٹو بائی سیون ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو اگر ہم سمپلی فائی کریں تو سیون تھریز آر ٹوئنٹی وان تو اس کو ہم نے سمپلی فائی کر لیا اور ٹو ملٹیپلائیڈ بائی سکس بائی فائیو آ گیا اب ہم اس کو سکس بائی فائیو کو مزید سمپلی فائی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا وان ہول وان بائی فائیو پیارے بچوں امیدہ آپ کو لحسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں